شادی ہالز کے حوالے سے بڑا فیصلہ آ گیا میئر لاہور کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا مشترکہ اجلاس اجلاس میں سرب مہر شادی ہالز کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے عمران ملک سے عمران ملک بتائی کا تمام شادی ہال ڈی سیل کر دی جائیں گے عمران ملک سے بھی تفصیلہ جانیں گے آپ کو بتائیں کہ شادی ہالز کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے میئر لاہور کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا مشترکہ اچلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام بند ہونے والے شادی ہالز کو دوبارہ سے ڈی سیل کر دیا جائے گا امراد ملک بتائیے گا اس خبر کی تفصیلات آج بلکل لاہور نیوز میں چونکہ بارہ طریقہ یہ معاملہ اٹھایا ہوا ہے اور بڑے جو ہے وہ آج سارے سر جھوڑ کے بیٹھ کے بند کمرے میں میٹنگ کی جس میں انہوں نے کمیشنر لاہور ڈیویجن ڈکٹر مختلف اچھا میر لاہور کرنر ڈائر موبرشت جویج ڈی سی لاہور سالیہ سعید نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کی ہے کہ تمام طرح جو شادی ہال ہے وہ مفادہ آمہ کے لیے جو ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر کھول دیا جائیں چونکہ شادیوں کا سیزن ہے لوگ جو ہے وہ اپنے کارڈ جو ہے بانڈ چکے ہیں دعوت نامے بانڈ چکے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے پرشان ہو رہے ہیں خون سکوال آ رہی ہیں لوگوں کی پرشانیہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ لاہور ڈیوز میں جو ہے وہ سب سے پہلے نادیا گی میل جہاں پر سترہ شادی ہال جو ہے وہ ایک ہی روز بند کر دیے گے وہاں پر بھی جا کر بتایا کہ یہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ریگلو رائیزیشن کا معاملہ تھا شادی ہالوں کی ان کو غیر کنمی شادی ہال تمیر تو ہو چکے ہوئے تھے مگر ان کے لیے جو ہے ان کے ان سے بڑھوں نے سر جوڑے اور بڑا فیصلہ کر ڈالا شکریہ عمران ملی کا آپ نے اپ ڈیٹ کیا